نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئی فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم آج خلاص قرآن حکیم کی سلسلے میں چوتھے پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک عدب اور سکھایا اور فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو معلوم ہوا کہ انسان اگر نیکی کمانا چاہتا ہے تو اپنی پسند کی وہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا اور خانہ کعبہ کی طرف مو کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنا مو پھیر لیں تو اس پر اہل کتاب نے بہت جہے وہ باتیں بنائیں اور بہت شور کیا اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کیوں آپ کا قبلہ ہٹایا اور اس پر وہ مختلف الزامات جہے وہ لگانے لگے اور یہاں تک کہا ان اہل کتاب نے کہ بیت المقدس جہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے یہ اہل کتاب اس وقت کہتے تھے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جہے وہ وہی بنا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارک کے آغاز میں ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں روئے زمین پر ان اول بیت موضع علی الناس للذی ببکت مبارک مہد لیلعالمین روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بکہ میں بنا تھا بکہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے جو قرآن مجید میں آیا اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خانہ کعبہ اور اس کی مسجد حرام اس میں ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو بڑی فضیلت والی ہیں اس میں مقام ابراہیم ہے اس میں زمزم ہے اس میں حقیم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا ان آیات میں کہ حرم کا ایک یہ بھی مقام ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ تاریخ بھی گواہ ہے اور صحیحین میں حضرت ابو ذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سے تعمیر کے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جروع زمین پر بنائی گئی وہ بھی خانہ کعبہ تھی اس لیے خانہ کعبہ کی طرف مون کرنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو پھر اس کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈر ہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائیں یہاں ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ انسان کیسے ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ حضرت عبداللہ عنہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مفسر قرآن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد رکھا جائے اسے بھلایا نہ جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے تو آسان الفاظ میں محدثین نے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ وہ شخص اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دے گا کہ جس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھا اس شخص نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا اور یہ کب تک کرنا ہے زندگی کے آخری سانس تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پھر اس کے بعد چوتھے پارے کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ یہ امت مسلمہ تمام امتوں میں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی تین وجوہات اللہ تعالی نے بتائی ایک تو یہ کہ یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا نمبر دو یہ امت امر بالمعروف کرتی ہے یعنی نیکی کا حکم دیتی ہے نمبر تین یہ امت نہیں عن المنکر کرتی ہے یعنی برائیوں سے دوسروں کو رکھتی ہے اور جب تک یہ امت یہ تین خصوصیات پر عمل کرتی رہے گی اللہ تعالی ان خصوصیات کے بنا پر اس امت کو فضیلت حطا فرماتا رہے گا اور اگر یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دے تو پھر ارشاد نبوی ہے جامعہ ترمیزی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے پھر تم اس سے دعائیں مانگو مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گے اس لیے انسان کو زندگی میں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہئے برائی سے روکتے رہنا چاہئے یہ اس امت مسلمہ کی ایک خوبی ہے اس لیے دعوت و تبلیغ انسان جب ایک ایک انسان کا ذمہ ہے فریضہ ہے کہ وہ اپنے فریضے کو عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کو یہ انسان ادا کرتا رہے پھر اس کے بعد چوتھے پارے کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالی نے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا اور اس کی چار وجوہات بتائیں ایک وجہ یہ بتائیں کہ یہ جو کفار اور منافقین ہیں یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے اور دوسری وجہ یہ بتائیں کہ یہ کفار اور منافقین ہمیشہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق رہیں تیسری وجہ یہ بتائیں کہ ان کے چہروں اور ان کی باتوں سے تمہارے لئے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے اور چوتھی وجہ یہ بتائیں کہ کفار اور منافقین سے دوستی نہ رکھو کیونکہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپا ہوا ہے وہ ان کی ظاہری باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے ظاہری طور پر وہ آپ کا ساتھ دینے کی باتیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کفار اور منافقین سے دوستی مت رکھنا پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 سے اللہ تعالیٰ نے غضوِ بدر کا ذکر کیا کہ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب غضوِ بدر کا ذکر کیا جس میں تمام اسلامی غضوات میں ایک بہترین غضوہ اور بڑی شان کا غضوہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ جس کے شرکاں نے خود جرعت اور بہادری کی مثالیں قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کی کو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی غضوِ بدر میں اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا اس غضوے سے دو بڑے سبق مسلمانوں نے سیکھی تھے پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی زیادتی اور افرادی قوت کی زیادتی کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ جنگ میں فتح انسان کے ایمان، یقین، اتباع اور استقامت کے نتیجے میں فتح نصیب ہوتی ہے اور دوسری بات غضوِ بدر سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ تمام مسلمان جب تک حق پر ثابت قدم رہیں گے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اللہ کی مدد ان کو حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے اس کے بعد آیت ایک سو پچپن سے اللہ تعالی نے غضوِ احد کا ذکر شروع کیا اور غضوِ احد جو ہے اس کا اتنا تفصیل سے اللہ تعالی نے چوتھے پارے میں ذکر کیا ہے کہ تقریباً پچپن آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں غضوِ احد کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ان آیات میں اللہ تعالی نے شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی ہیں اور تنقید بھی ہے تعریف بھی ہے اور جو ہم جب غضوِ احد کا اختصار کے ساتھ مطالع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں غضوِ بدر میں قریش زلط آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے انہوں نے شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال تین سن تین ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منور پر چڑھائی کر دی تھی اس وقت قریش کا لشکر تین ہزار جنگ دووں پر مشتمل تھا قریش کے اندر تین ہزار اور دو سو گھڑ سوار تھے سات سو زرہ پوشت تھے تین ہزار اونٹ تھے پانچ سو عورتیں بھی ساتھ تھیں اور اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کے اندر قریش کے تین ہزار لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ جو عقب میں پہاڑی تھی اس پر متعین فرما دیا جس کو آج بھی جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اندازوں کو جو دستہ تھا پورا اس کو تعقید فرما دی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو کسی صورت میں بھی آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب مجاہدین کو میدان میں پھیلا دیا اور قریشی لشکر کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تو اس کے لئے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا انفرادی مقابلوں میں قریش کے آٹھ جھنڈا اٹھانے والے علم برداد جو تھے وہ قتل ہو گئے جسے قریشی لشکر کی حمتیں پست ہو گئی قریشی لشکر کی شکست دے کر جبل الرمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور دس مجاہدین کے سوا باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے دیکھا کہ شکست ہو گئی ہے اب مال غنیمت جمع کر لے اس درمیان اس وقت تک خالد بن ولید جب ہی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے تو خالد بن ولید جو اب تک وہ پیچھے سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے انہوں نے یہ موقعات ان کے آ گیا انہوں نے دیکھا کہ جبل الرمات پر موجود جو چند تیر انداز ہیں وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے اس تر جانب سے حملہ کر دیا اسلامی فوج اس وقت تو اس حملے سے غافل تھی ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی جو تھے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر پر ملی تو وہ بھی جو ابھی شکست سے دوچار ہو رہے تھے وہ پھر دوبارہ واپس آ گئے تو اس طرح اسلامی لشکر دو طرف سے حملے کا شکار ہوا اور ایک چھوٹی سی کوتائی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اس میں جانی نقصان بھی ہوا مشرقین کے تو صرف بائیس مشرق قتل ہوئے تھے لیکن دوسری طرف ستر صحابہ شہید ہوئے جس میں حضرت سید شہدہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں شامل تھے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے لیکن منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوس اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی اس لیے پچپن آیات میں غزو احد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد پچیس آیتوں میں پھر منافقین کا ذکر کیا ہے اصل میں احد کی شہدہ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ میں جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کیے بغیر میں واپس آیا ہوں اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارادے کی خبر سن کر قریشی لشکر کے تعاقب میں آپ چل پڑے اور تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کہ کل جنگ میں شریک تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابھی تازہ غزوے سے فارغ ہوئے زخم اور تکاور سے انڈھال تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تی دعوت پر لبیک کہا اور پھر انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے آٹھ میل کے مقام تک پہنچے اللہ تعالیٰ نے مشریکین کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے اس وجہ سے اس کو غزوے حمراء الاسد کہتے ہیں کیونکہ وہ جو مدینہ منورہ سے آٹھ میل دور جگہ تھی اس کا نام حمراء الاسد تھا اس غزوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں کیا کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جو نیک اور پریزگار ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں اس چوتھے پارے میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر صورت جہاں مکمل ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے فلاح کے چار اصول بتائے ایک یہ بتایا کہ صبر یعنی دین پر جمع رہنا مشکلات اور مسائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا یہ کامیابی کا ایک بنیادی اصول ہے دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں یہ بتایا کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک فلاح کا اصول ہے اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور چوتھا اصول فلاح اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت دوسوں میں بتایا کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے انہی مظامین کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا چوتھے پارے میں اور پھر آخری پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کا ذکر فرمایا سورة النساء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جیسا کیا عرض کیا کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں ہمیں جو ہمیں آج بھی اپنے قرآن حکیم کے اندر جو ایک سطر ملتی ہے اس میں چند چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں ایک دو سورت کا نام ملتا ہے سورة النساء اور اس کا جو قرآن مجید میں ترتیبی نمبر ہے وہ چار ہے اور جسے توقیفی نمبر کہتے ہیں اور جو نازل ہونے کے اعتبار سے سورة نساء یہ بانوے نمبر ہے اب آپ ذہن میں آگے آپ کے کہ کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید میں تو اس کا نمبر بانوے ہے تو اس کا معنی یہ بہت آخر میں آنے والی سورتوں میں سے ہے اور یہ مدنی سورت ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورة نساء کے اندر آیات کل ایک سو چھہتر ہیں اور چوبیس رکوع ہیں بخاری شریف کی روایات میں سورة نساء کو سورة نساء کبرہ بھی کہتے ہیں یعنی بڑی سورت النساء اور سورت النساء کو قصرہ یعنی چھوٹی سورة نساء وہ سورة طلاق کو کہا جاتا ہے اصل میں نساء جو ہیں وہ عورتوں کو کہتے ہیں لفظ نساء یہ جمع ہے امرأتن کی یہ ذرا عربی زبان میں ایک عجیب سی بات ہے کہ کئی الفاظ چند الفاظ عربی میں ایسے ہیں کہ جو واحد کا لفظ اور ہوتا ہے جمع میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی یعنی نساء یہ جمع ہے امرأتن کی امرأتن کا مانا عورت نساء کمانا عورتیں یہ نام سورة نساء کا اس سورة نساء کی پہلی آیت میں موجود ہے تو نساء عورتوں کو کہتے ہیں چونکہ سورة طلاق میں بھی اور سورة نساء میں بھی عورتوں کا ذکر کیا عورتوں کے احکامات بتائے گئے عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے گئے اس لیے اس سورت کا نام سورة نساء رکھا اور سورة نساء کبرا اس لیے اس کیوں کہتے ہیں سورة نساء کو اس میں زیادہ احکام تفصیل سے بیان ہوئے اور چھوٹی سورة نساء یعنی سورة نساء اسرا یہ کہا جاتا ہے سورة طلاق کو کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس سورة نساء کے اندر یتیموں کے حقوق بھی بیان کی یتیموں کے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے تین حق بیان کی ہے ایک یہ کہ یتیموں کے جو مال ہوں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں اور دوسرا یہ حکم دیا کہ ان کے مال کو کھا لینا اور ان کے مالوں کو حضم کر لینا غصب کر لینا اس سے بچنے کی کوشش ہو اور اسی طرح یتیموں کے مال میں جو اچھا مال ہے اس کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے پھر اللہ تعالی نے اس سورہ نساء میں نکاح کے بارے میں ذکر کیا کہ چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے مگر شرط اللہ تعالی نے یہ بیان کی کہ شہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھتا ہو لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً اگر تمہیں ڈر ہو یعنی شہر کو ڈر ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا انصاف نہیں کر سکے گا تو ایسی صورت میں اسے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے دراصل اللہ تعالی نے یہاں جو چار بیویوں کی اجازت دی تو اسلام سے پہلے بھی کئی بیویاں رکھنے کی اجازت تھی لیکن اس وقت نہ تعداد متعین تھی نہ بیویوں کے درمیان عدل و مصابات کی شرط تھی ایک ایک شخص دس دس عورتوں سے بھی اس سے بھی زیادہ سے نکاح کر لیتا تھا لیکن اللہ تعالی نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح میں چار بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی لیکن ساتھ ہی یہ سمجھا دیا کہ اس انسان کو چاہیے کہ اگر یہ نہ انصاف کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد میراس کے احکام اللہ تعالی نے بتائے سورہ نساء کے اس دوسرے رکوع کے اندر اور آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ میں اللہ تعالی نے میراس کے احکام بتائیں ان کو آیات میراس بھی کہتے ہیں اسلام سے پہلے عورت کو میراس کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا بلکہ عورت خود میراس میں تقسیم ہوتی تھی ایک شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو پھر اس کے عزیز و اقربہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اونٹ فلانکے ہیں یہ بکریاں فلانکی ہیں یہ زمین باغات فلانکے ہیں اور یہ بیوہ جو ہے یہ فلانکی ہے تو عورت ذات کو میراس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق کو متعین کیا چنانچہ یہ آیات میراس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہ زبی الفروز بیان کی ہے یعنی بارہ انسان ایسے بتائے جن کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے زبی الفروز کہتے ہیں کہ وہ انسان جن کا حق اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں مقرر کیا ہے اور یہ زبی الفروز کل بارہ ہیں اور آپ ان آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ کا متعلق کیجئے ترجمہ پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بارہ زبی الفروز میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں چار مردوں کا اللہ نے حصہ بیان کیا اور آٹھ قسم کی عورتوں کا اللہ نے حصہ بیان کیا زبی الفروز کے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا حق عطا فرمایا اس لیے اب مسلمانوں کو انہی آیات پر عمل کرنا ضروری ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرض تھا کہ انسان زندگی میں اپنے غرصہ کا حصہ مقرر کر کے موت سے پہلے اپنے غرصہ کا حصہ مقرر کر دے یہ وسیعت کرنا فرض تھا لیکن یہ آیات میراز کی وجہ سے وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا اب وسیعت صرف ایک بٹا تین کے اندر انسان کر سکتا ہے اپنے مال کی وہ بھی غرصہ کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے جو اس کے میراز کے حق دار ہوتے ہیں ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کے لیے وسیعت کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک بٹا تین کے اندر وہ وسیعت کر سکتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم کا بھی خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو ببراست کا حق دار قرار دے دیا اور عورت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اہمیت دی سورہ نیسا کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے بالکل آخر میں محرمات کا ذکر کیا محرمات وہ عورتیں جن سے انسان کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا وہ جو محرماتِ عبدیہ ہیں یعنی کبھی بھی انسان اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخری رکو میں بتایا اس رکو کا مطالعہ یعنی چوتھے پارے کا آخری رکو کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس سے آپ زندگی کے اندر تین باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں محرماتِ عبدیہ کون کون سی ہیں یعنی وہ عورتیں جن سے انسان کبھی شادی نہیں کر سکتا تو آپ اس سلسلے میں تین فائدے اس سے تین مسئلوں میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک کن خواتین سے پردہ کرنا چاہیے کن خواتین سے پردہ نہیں کرنا چاہیے پردے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا آج تو لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کس خاتون سے پردہ ضروری ہے کون محرم ہوتا ہے اسی طرح کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے یہ والے بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں نمبر تین حج اور عمرے میں عام طور پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی فلا خاتون فلا مرد کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں وہ اس کا رشتے دار ہے محرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو ایک پردے کے بارے میں ایک شادی کے بارے میں ایک حج اور عمرے میں محرم ساتھ جو جاتا ہے اس کے لئے یہ چوتھے پارے کا آخری رکو بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی صرف آپ تلاوت کر لیجئے اور ترجمہ پڑھئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے رشتے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محرماتِ عبدیہ یعنی وہ عورتیں جو انسان کے لئے حرام ہیں ان میں ایک حرمت علیکم امہاتکم تمہاری ماں تم پر حرام ہیں ماں جو ہے وہ حرام اس سے شادی نہیں ہو سکتی اس لئے ماں سے پردہ بھی نہیں ہوگا اور ماں کو حج عمرے میں ساتھ ماں کے ساتھ وندہ جا سکتا ہے بیٹا نمبر دو تمہاری حقیقی بیٹیاں بیٹی یہ بھی محرماتِ عبدیہ میں سے نمبر تین تمہاری بہنیں حقیقی بہنیں یہ بھی محرماتِ عبدیہ میں سے نمبر چار تمہاری پھوپیاں یہاں ذکر کرتا چاہوں کہ جب آپ عربی ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عاماتن یہ عربی کے اندر پھوپی کو بھی کہتے ہیں یعنی والد کی بہن اور یہ تائی چچی کو بھی کہتے ہیں عاماتن لیکن یہاں قرآن مجید کے اندر ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں عاماتن سے مراد صرف پھوپی ہے والد کی بہن اور جو تائی اور چچی ہیں یہ غیر محرم ہیں پھر اس کے بعد نمبر پانچ خالاتکم تمہاری خالائیں خالتن کا بھی جب آپ ڈکشنری میں ترجمہ دیکھیں گے نہ تو خالتن کا معنی خالہ بھی ملے گا یعنی والدہ کی بہن اور خالہ کا معنی عربی میں لغت میں ممانی کے لیے بھی ملے گا یعنی والدہ کے بھائی کی بیوی لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں اس آیت کے اندر خالہ سے مراد وہی ہے جس کو ہم خالہ کہتے ہیں یعنی ماں کی بہن اور جو ممانی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے نمبر چھے وَبَنَاتُ الْأَخِ آپ کی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتی جی یہ بھی محرمات میں سے اس سے بھی پردہ بھی نہیں ہوگا یہ حج عمرے میں بھی جا سکتی ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی وَبَنَاتُ الْأُخْتِ حَقِيقی بہن کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی یہ بھی محرمات میں سے ہے اور آگے اللہ تعالی نے بتایا وَوَمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وہ تمہاری ماں جنہیں تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی ماں وہ بھی حرام ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی اس سے بھی پردہ نہیں ہوگا وہ بھی حج عمرے میں ساتھ جا سکتی وَأَخَوَاتُكُمْ اِنَّا تَضَعْنَكُمْ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں دودھ شریک بہنیں وہ بھی تمہارے لئے محرم ہیں محرمات میں سے ہیں پھر فرمائے وَأُمَّهَاتُ الْنِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی ماں ہیں تمہاری بیویوں کی ماں ہیں بیوی کی جو ماں ہیں وہ بھی محرمات میں سے ہو جاتی اس سے بھی کبھی انسان شادی نہیں کر سکتا اس سے بھی پردہ نہیں ہے اُمَّهَاتُ الْنِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی ماں ہیں جنہیں ہم خوشدامن کہتے ہیں پھر آگے فرمائے وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِينَ اگر کسی عورت سے شادی کی جائے اس کا جو پہلا شوہر جو فوت ہو چکا ہے اس نے طلاق دی اس سے کوئی بیٹی ہو وہ بیٹی جب آپ اس عورت سے شادی کریں گے بیوہ ہونے کے بعد طلاق کے بعد تو بیٹی بھی اس کے ساتھ آگئی اب یہ بیٹی کہلاتی ہے ربیبہ سابقہ شوہر کی بیٹی جو اس عورت سے ہوتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ربیبہ وہ بھی محرمات میں سے ہے پھر آگے اللہ تعالی نے بتایا وَحَلَائِلُوْ أَبْنَاهِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ یعنی بہو آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی آپ کے لیے اب محرمات میں سے ہو گئے اسی طرح اللہ تعالی نے سمجھایا وَانْتَجْمَعُوْ بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ دو بہنوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ممنوع ہے لیکن چونکہ بیوی کی بہن اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بیوی کی بہن جسے سالی کہا جاتا ہے یہ بھی انسان کے لیے غیر محرم ہے کیونکہ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہیں بیوی کا انتقال ہو جائے یہ طلاق دے دی جائے تو ایشی صورت میں اس کی بہن سے شادی ہو سکتی محرمات ابدیہ وہ کہلاتی ہیں کہ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی تو جب بھی آپ کو ضرور پیش آئے کہ کن خواتین سے پردہ ضروری ہے کن سے نہیں کن خاتون سے شادی ہو سکتی رشتہ دار خاتون سے کس سے نہیں یا حج اور عمرے میں کس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ محرم ہیں نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ چوتھے پارے کا آخری رکوع کا مطالعہ کر لیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ تمام رشتے بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو جائیں گے یہ چوتھے پارے کا آج خلاصہ تھا اللہ رب العزت ہمیں پرانے مجید سننے سمجھنے پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين